اسلام علیکم دوستو ہماری سوسائٹی میں ایک بیماری کومن ہوتی جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیل رہی ہے اس بیماری کا نام ہے ہارٹ اٹیک دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ہارٹ اٹیک آخر کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور ہم کیسے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں دراصل ہمارے جسم میں خون کی فراہمی کے لیے جو شریانے ہوتی ہیں جن کو ہم کارنری آرٹریز کہتے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے ان نالیوں کے اندر چکنائی جھم جاتی ہے یا ان نالیوں کے اندر جو کولیسٹرول کا لیول ہوتا ہے کولیسٹرول کی مقدار ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کے اندر خون اور آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے دوستو یاد رکھئے کہ ہمارا یہ جو دل ہوتا ہے دل کا کام ایک پمپ کی طرح کرتا ہے یہ دل ہمارا یہ مسلسل سکرتا اور پھیلتا ہے اور جب یہ دل ہمارا اس دل کے ساتھ آگے نالیاں لگی ہوئی ہیں جو کہ پورے جسم کو جب یہ دل پمپ کرتا ہے سکرتا اور پھیلتا ہے یہ پورے جسم کو خون کی فراہمی کرتا ہے اور کچھ نالیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خون کو واپس لے کے آتی ہیں دل کی طرف اور بعض اوقات دل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیاں بھی لگی ہوتی ہیں جن کا کام دل کو خون فراہم کرنا ہے کیونکہ دل کو بھی اپنے کام کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جب ہماری یہ جو شریعانیں ہوتی ہیں ان میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے چکنائی اگر جم جائے کولیسٹرول کی لیول بڑھ جائے یا خون کا کوئی لوتھلا جم جائے تو وہ ٹوٹ کے ان نالیوں میں جم جاتا ہے اور نالی کو بلوک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں خون کی فراہمی رک جاتی ہے اور بعض اوقات پھر ہمیں ایک بڑی سخت قسم کی تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے دل کو اور سینے کو جس کو ہم ہارٹ اٹیک کا نام دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہارٹ اٹیک ہے ہارٹ اٹیک کی کچھ نشانیاں ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی کسی پرسن کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہو سب سے پہلے اس کو سینے میں شدید درد ہونا شروع ہوتا ہے جلن کے ساتھ ساتھ درد محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ اس کا جو درد ہے وہ اس کے جبڑے سے اوپر کی طرف جانا محسوس اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے جبڑے میں درد ہو رہا ہے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو ہارٹ اٹیک کی نشانی یہ ہے کہ یہ درد اس کو کمر کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور یہ اس کا دورانیہ تقریباً تیس منٹ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو سینے میں جلن ہوتی ہے آپ کی جو سانس ہے وہ پھولنا شروع کر دیتی ہے بعض اوقات آپ کو بدعزمی ہو جاتی ہے اور کچھ سیچویشن ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے کے ساری جو سائنز ہیں یہ ہارٹ اٹیک کے سائن ہو سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہارٹ اٹیک ہے یہ کن لوگوں میں زیادہ ہونے کے چانسز ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس انسان کا بلیڈ پریشر وہ اکثر ہائی ہوتا ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے سو آپ اپنے بلیڈ پریشر کو نارمن لکھیں کوشش کیا کریں کوئی ایسی غزار نہ کھائیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو غصہ آئے اور آپ کا بلیڈ پریشر ہائی ہو کیونکہ جب بلیڈ پریشر ہائی ہو جائے گا تو آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانسز ہیں دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی جسم کے اندر کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو پینتالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں یہ فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے بعض لوگ پوری فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ایک نشانی اور بھی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سگریٹ بیتے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی یہ چانسز ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خدا رہاستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا یہ نشانیاں ظاہر ہو گئے ہیں تو آپ اس کو کیسے اپنے آپ کو بچائے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور آپ کا پروپر چیک اپ کرے آپ کا علاج شروع کرے آپ اپنے جسم میں چکنائی کی مقدار کو کم کر دیں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کریں اور اس کے لیے آپ اپنے لائف سٹائل چینج کریں آپ واق کو اپنا معمول بنا لیں آپ واقیا کریں جو چکنائی والی چیزیں آپ کم کر دیں آپ سبزیوں کا آپ پھل کا استعمال کریں آپ چلنے والا کام زیادہ کریں آپ واقیا کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ فوٹی ایج پلس ہو جائیں تو کچھ لوگوں کو کھانے کا بڑا شک ہوتا ہے کھانے کی وہ شکین ہوتے ہیں لیکن فوٹی جب کراس ہو جائے تو ان کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے اور دیکھیں یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں جب بھی آپ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں گے آپ زیادہ آور فوڈنگ نہیں کریں گے تو آپ بہت سارے مسائل سے آپ بچ جائیں گے